نوازکار سواغت ہے آپ کا منافع کی منڈی میں جہاں آپ کے لیے کموڈیٹی مارکٹ کی تمام بڑی خبریں لے کر آتے ہیں ساتھی آپ کے لیے بہترین ٹریڈنگ خالص بھی لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے بات ہوگی گولڈ کی کیونکہ گولڈ میں جس طرح سے نرمی آئی ہے اس کے بعد گولڈ کو لے کر کیا اوٹلوک ہے اور آج فیڈ کی اہم بیٹھا کا فیصلہ بھی آنے والا ہے کیا اپڈیٹ اس کو لے کر ہے کیا انمان لگایا جا رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ خاص میمان ہے ہمارے ساتھ کشورٹ نانے صاحب ہے موتیلال اسوال سے وانہ بھارتی ہیں SMC گلوبل کی اور ساتھی آگے پنکجا روڑا ہوں گے جو اکشتیرتیا پر کس طرح سونے کی بکری کے آنکڑے آئے ہیں اس پر بات کریں گے ساتھی ٹائٹن کے مینجمنٹ ہوگے جو اکشتیرتیا کی بکری پر اور آگے کے ڈیمانڈ کو لے کر کیا اوٹلوک ہے وہ بتائیں گے چلی سب سے پہلے کشورٹ نانے سر آپ بتائیے کی گولڈ کو لے کر کس طرح کے سینس مل رہے ہیں کیونکہ جس طرح کی نرمی ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ فیزکل ڈیمانڈ واپس سے لوٹ رہی ہے انڈین مارکٹ میں اس کے بعد بھی اس طرح سے سپورٹ نہیں مل رہے ہیں کیا پوری طرح سے نظر اب فیڈ کی بیٹھک پر ہے کیا وہاں پر کس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں حالانکہ زیادہ تر چیزیں یہاں پہ پر پرائز ڈین ہیں بازار ڈسکاؤنٹ کر چکا ہے لیکن اب آگے فیوچرز کو لے کر کیا اوٹلوک ہے پورے سال کس طرح درو میں بڑھوتری ہوگی اس پر صفائی کے لیے بازار انتظار کر رہا ہے ایسے میں آج کیا صلاح دیں گے گولڈ کو لے کر کشورٹ جی گوڈ مارننگ وشمون آئی ٹھینک جو اکشاء ترتیہ کا جو نمبر سے very impressive but actually جیسا آپ بھی جانتے ہیں کہ physical demand خاص کر کے جویلری demand بہت زیادہ گولڈ کا prices کو impact نہیں کرتا ہے وہ جو ہم لوگ already دیکھ رہے ہیں market میں so زیادہ سے زیادہ گولڈ behave کرتا ہے currency جیسا جب بھی currency this is a non interest yielding currency بولتے ہیں اس کو اس کے اوپر آپ کو کوئی interest dividend نہیں ملتا ہے so جب بھی یہ compete کرتا ہے interest giving currency سے جو بھی آپ کو جو لگتا ہے یا market کو لگتا ہے کہ interest rates بڑھنے والا ہے تو یہ جو competition to dollar یہ جو ہے اس میں جو gold کا weakness سمجھ میں آ جاتا ہے as of no markets جو fed کا جو ابھی meeting ہے 4 تاریخ والا جو آئے گا so i think اس میں 50 basis point کا rate hike expect کر رہے ہیں کچھ حد تک کچھ لوگ 75 basis points کا بھی expect کر رہے ہیں but i think market consensus ابھی بیٹھا ہوئا ہے 50 basis point rate hike پہ second is اس سے جو commentary آئے گا کہ یہ سال انت تک جو market anticipate کر رہے ہیں 2 سے 2.5% کے بیچ میں US کا interest بڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو tightening ہے جو مطلب جو پہلے جو liquidity infuse کیا تھا COVID سے پہلے اور COVID کے دوران بھی جو liquidity infuse کیا تھا اس کو جو واپس لیا جا رہا ہے which is called quantitative tightening تو اس کے وجہ سے ایک ساتھ آپ کو cost of money بڑھ رہے ہے which is the interest rate second is availability of money supply of money جو بولتے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں so میرا میرا رائے ہے میڈیوم to long term گول رینج باؤن رہے گا آپ کو ڈالر ٹام شما کر دیکھیں گے تو سترہ 300-400 ڈالر کا range میں market رہے گا بٹ اگر اگلے ہفتے کے لئے یا ابھی اس ہفتے کے لئے بات کریں تو بہت بکوالی کر سکتے ہیں even at current level سے اوپر آتا ہے 50800 کے اچھے level سے بکوالی کرنے کے لئے نیچے میں 50400 کا target ہو سکتے ہیں بڑ یہ چھوڑ اوکی 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 تو یہ outlook ہے ونہ جی آپ کو کیا لگتا ہے جو current بھاو ہے کیا لگ رہا ہے کیا آج کے لئے چھوڑ دے پھر فیصلہ آنے دیتے ہیں اس کے بعد آگے کیا سنکیت ملتے ہیں پھر اس میں کرے آئے گا اور زیادہ تر ریکشن یہاں پہ آئے گا کہ یہ جون کے مہینے کے بارے میں کیا بولتے ہیں کہ اگلے مہینے یہ ہائک کریں گے یا پھر سٹیک کریں گے اگر یہ سٹیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایک ہم واپسی دیکھ دیکھ سکتے ہیں گول میں آتا ہوا نہیں تو چلنا ہوگا دھیان سے یہ پہ ٹریٹ کرنا ہوگا لگانا ہوگا سٹوپلس دیکھ ملے گی اور میرے خیال سے نیکس آنسمنٹ پہ یہاں پہ زیادہ فرق پڑے گا کی کیا وہ کرتے ہیں یون میں یا پہ ایک ہائک کا وہ انڈکیشن دے تو 75 بیس پوائنٹ کا جون میں ہائی کمی نے ایک انڈکیشن دیا ہوا ہے تو یہ بھی گول کو لے کر لیکن ہم نے گول ڈیمانڈ کو لے کر ٹائٹن کے مینجنگ ڈیکٹر سی کے وینکر رمن صاحب سے بھی بات کی تھی اور ان کا ماننا ہے ڈیمانڈ کو لے کر آئیے سن رہتے ہیں ڈیمانڈ کو بہت اچھا ہے جیسے ہم نے کل مرنی سکول میں بتایا تھے کہ اپریل مہینے بہت ساٹیسفائنگ ہوا ہے اور ہم بہت ہی کانفیجنٹ ہیں گے ایف 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 ایک دم اچھا ہوا ہے اور ہمارا جو بھی بھروسہ تھا سال شروع ہونے سے پہلے اس کا ریکنفرمیشن مہلی ہے اپریل قتم ہوتے وقت اور کل اکشی ترتیہ جو ہوا ہے اور ریکنفرمیشن اس سے ملا ہے کہ ہم اس سال کا قدم بہت اچھا قدم اٹھائے ہیں اور سال بھی اچھا ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ young people کی sentiments وہ بھی اچھا ہے اکشی ترتیہ تو ایک جولری category کا دن ہے باقی categories میں اس کا special effect نہیں ہے اور اس کے اندر carrot lane اور میا دو برانڈ ہیں ہماری یہ دونوں یو آ segment کو target کرتے ہیں اور وہ بھی اچھے کہ ہیں کل اور تنشک برانڈ تو اتنا فوکس نہیں ہے for youth it is a more broad base کیونکہ 40 سے زیادہ 50 سال سے زیادہ لوگ عمر کی لوگ بھی جولری لیتے ہیں تنشک لیتے ہیں but overall sentiment بہت positive ہے اور اکشی ترتیہ کے بعد اور confirmation میں ملا ہے کہ شال کی شروعات بمپر بکری ہوئے اسے اچھے سنکیت مل رہے آگے کو لے کر اور یہ بات کی پشتی ہو رہی ہے اور اس پر اور زیادہ ڈیٹیلز میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پانکج اروڑا صاحب ہیں ناشنل پریسیڈنٹ ہے All India Jewelers and Gold Smith Federation کے سر سواغت لگ بگ یہ 18 سے 22 ٹن کے بیچ پہ Gold کے Jewelry کی بکری ہوئی ہے دو سال بعد جو فوٹ فال تھا وہ دیکھنے لائک تھا ابھی تک جو پچھلے سالوں کے دو سال پہلے کی تو جو بزنس ہوتا تھا وہ evening کے سمیح ہوتا تھا دن میں کم لیکن کل کیا ہوا اید کی چھٹی جو مل گئی تو جو مارکٹ ہر سٹی کے مارکٹ تھے جو جولری کے مارکٹ اوپن تھے تو جو بزنس رن کیا جو جو گورنمنٹ آفستر تھے جو جو آئے بزنس پرسند تھے کل وہ بھی صبح سہی خریدداری کے لئے آئے مجھے سے شادیوں کی لمبی کافی لمبی لسٹ ہے جولائی چودہ جولائی کے آس پاس تک شادیوں کا سیزن ہے کیا آگے بھی اس طرح کے ڈیمانڈ رہنے کیوں مید ہے کل کے رجحان سے ایسا پرتیت ہو آئے کہ لوگوں کے من میں گول کی بائنگ کو لیکر جو دو سال بہت خراب رہے تھے کل کی سیل کو دیکھتا ہوئے ایسا پرانے دن لوٹ آئے ہیں اور لوگوں نے جم کے خرید یہ چھوٹے پروڈک لوگوں نے نہیں کیے لوگوں نے بڑے پروڈک لی ہیں تو اس سے feel ہو رہا ہے کہ لوگوں کی جو بائنگ پاور دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی ہے اور آنے جو کو لے کر کس طرح کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ بھاؤ جس طرح سے کم آئے ہیں سونے چاندی حالان کی دونوں کے بھاؤ آگئے ہیں اور اکشت تیتیہ سے ٹھیک پہلے یہ بھاؤ کم آئے ہیں تو کیا اس کا فائدہ چاندی کو ملا ہے چاندی کی پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک اور اہم خبر کا رکھ کر لیتے ہیں پام تیل کی شورٹیج کو دور کرنے کے لیے سرکار بڑے اور پر بھاؤ اپ 38% کے آس پاس ہے اور اس کو سرکار زبردست طریقے سے گھٹا کھر کے پانچ پرتیشت کے آس رکھا جائے سکے گا اس کے علاوہ جیس طریقے سے حال میں انڈونیش کی سرکار نے پام اول پر پرتیبند لگا رکھا ہے سودر یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ 15-20 مائی کے بیچ میں انڈونیش سرکار اپنے فیصلے پر ایک سمکشہ بیٹھک کر سکتی ہے یہ نہیں سوطرق مطابق اس سمکشہ بیٹھک میں جو ایکسپورٹ یعنی پام اول کے ایکسپورٹ پر پرتیبند لگایا گیا ہے اس میں کچھ حد ریایت کا اعلان کر سکتی ہے لہٰذا موجودہ پرشتی کو دیکھتے ہوئے سرکار کا اپنا انوان ہے کہ 25 مائی یا اس کے آگے جا دیش میں خات تیل کی کیمتوں کو لے کر ساتھی جو ڈیمانڈ لگتار بنی ہوئی ہے اس کو کافی حد تک پورا کیا جا پائے گا کیمتوں کو رکھ پائے سرکار اس کے رہی ہے یعنی جو انڈونیشیا سے جو ایکسپورٹ بن کے بعد سرکار اب الگ الگ وکلپوں کا انہ دیش سے ایمپورٹ کو کیسے بڑھا جائے اس وکلپوں پر بیچار چل رہا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیوی میتہ ساہب بھی ہیں سر جو رائس برانوائل کی سپلائی سے کیا جو انڈونیشیا سے جو ایکسپورٹ بن ہو گیا کیا اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے کچھ اور جگہوں سے بھی ایمپورٹ کرنے کی سمبھابنہ تلاشنے کی ضرورت ہے دیکھیں انڈیا کی جو ریکوائرمنٹ ہے مانٹلی کچھ ایتین لیک ٹنز سوٹ سپلائی ہو سکتا ہے ہم 3 لاک ٹن پام ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ٹن زیادہ مالیسیا یا تو ہائی لینڈ سے آئے گا پھر بھی ایک ڈیڈ لاک ٹن کے گیپ ہو گا جیسے ابھی آپ کے ریپورٹ ساپ نے بتا یا ہو سکتا ہے کہ 15 اگر اگر اینڈ نہیں اٹھا تو ایک گیپ ہو سکتا ہے لاک سے دو لاک ٹن کا گیپ ہو گیپ کسی complete کرے تاکہ ریٹ بھاو اپر بڑھے دیں اس کا اوپائی یہی کہ ہم انڈیا پام سویا اور سن تین ہی ایمپورٹ کر رہا ہے اس کی جو باقی تیل سکتا ہے اگزمپل ہے ایک کینل آئیل ہے جو دوبے سے آسکت دوبے میں بڑے پلانٹ ہے وہ وہ کرس کرتا ہے تو دوبے سے کینل آئیل آسکتا ہے اور ریفائن کینل آئیل سن فاور کا ریپلیسمنٹ بڑھا اچھا ہے سن اینڈیا میں خاص اینڈیا میں جو سن فاور کا زیادہ کنجل سے ریفائن کینل آئیل سکتا ہے دوسری طرف یہاں جو بنگلہ دیش ہے تو ویٹنام میں رائز بار آئیل بن رہا ہے مگر وہاں ریفائن نہیں ہے تو وہاں سے کروڈ آئیل کمچھے ہر مینے 10 سے 15 ہزار ٹرن آ سکتا ہے ایک 38.5% ہے اس کے جگہ پہ جیسا سویا سان یا پام میں ساڑھے پانچ پسا کی اگر دوٹی وہ لیول پہ لائے تو ہو سکتا کہ کامرسیل وائیبلیٹی بیٹھ جائیں اور تھوڑا بہت کینل آئیل آئل اور دوسرے چھوٹے چھوٹے جو تیل آ سکتے ہے کیون ابھی کرائسیس ہے کرائسیس ہے اس کے لئے آپ کو سارا آف سن دیکھنا پڑے کہ کہ ہم تیل لائے سکتے ہیں تاکہ ہمارے بہا دبے رہے فورچنٹلی یہ سال اپنے مرسٹرڈ کا بڑا اچھا کرو رہا ہے تو مرسٹرڈ آئل جو مل رہا ہے دور دن انڈیا میں اس کے وجہ سے مارکٹ دبی ہوئی ہے مگر آج ہماری جو ڈیپینڈنسی 65% ہے انٹریس وہاں اوپر جا رہا ہے تو اس کے وجہ سے ہم جب رہے کہ ہم کیسے بھی اپنا لوکل پروڈس بڑھا ہے پس اپنے امپورٹ میں جہاں جب پوسیبل ہے ہمارے کر دے تو سب ملیشیا جلد اس پر سمکشہ کر کے اور جلد ایکسپورٹ بین ہٹانے کا فیصلہ لے سکتا ہے دیکھیں انڈو ریسے کے پاس 5 ملین کا سٹوک ہے اور ساتھ میں ہر مینے 4 ملین پیدا کرتا ہے اور پام فروٹ ایسی چیزے کہ آپ رکھ نہیں سکتے جیسے پام پھگ ملین ان کا خود کا ریکوارمنٹ ہے فر بیوزل بڑھے گا تو کم تک وہ سٹوک کر سکتے ان کا بھی لوجیسٹک لیمیٹیشن ہے سٹویج کا لیمیٹیشن ہے اور ان کو بھی فوریس چاہیے ایسا نہیں کہ کچھ نہیں چاہیے تو اس کے وجہ ان کی بھی مجبوری ہوگی ابھی جو مجبوری ہے فیسٹیویل ہے ایت کی فیسٹیویل تھا اس کے لیے وہاں لکل براو چودہ آجا روپیہ تھا ایک دولار تا پر لیٹر کا ایک لاز ایک مینے میں 20 سے 21 روپیہ ہو گیا مطلب ڈیٹ 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 ملین پیدا کتا ہے خود کا کتا 17 ملین ہے اور 31 ملین ٹن ایک سوٹ کر رہا ہے اگر بھاو بڑے تو نیچری گورورننٹ کے لیے موسکلی کھڑی تھی اگر ایک سوٹ کر لیا اپنا جلد ریسیزن لیا ایک سوال سر وہاں تو سپلائی بڑھے دیفنیٹلی ان کو واپس ایک ریسیم کرنا ہی پڑے گا لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ جو پورانے export کے جو contract ہو چکے ہوں گے shipment کے لیے کیا میرے میرے کال سے جو نکل گئے ستی ایس تار کے پہلے ان کو تو بقت نہیں ہو تو آتے رہے کہ 15 मئی تک آتے رہے گے ابھی جو gap ہوگا کیونکہ جب بھی 15 मئی کے بعد 20 मئی کے بعد تو ایک 20 دن کا gap تو اس میں تھوڑا آپ کو یہ short supply جلدی سے وہاں بین اٹھ جائے اور ساتھ میں اپنے جو اور alternate ہے supply source کا اس کو بھی export کرنا چاہیے تاکہ اپنی supply chain maintain رہے اور تقریب نہیں ہو شکریہ بی بی میتہ صاحب ایک اہم خبر پر آپ نے وقت نکالا ہمارے لئے چلیے واپس لوڑتے ہیں وائدہ بازار کی اور crude market دیکھ لیتے حالانکہ آج کچھے تیل میں تیزی دکھ رہی ہے کشور جی کیا لگ رہا ہے کچھے تیل تیزی دکھ رہا ہے اپی آئی کی جو data ہے اس میں لگ رہا ہے کہ crude stock باپس سے US میں کم ہوا ہیں پچھلے ہفتے اور کیا ایسے فیکٹر سے جو crude کو support کر رہے آج دو چیز ایک ہے جیسے آپ نے بتایا کہ US کا crude inventories کم ہوا ہے وہ ایک کارن ہے سیکنڈ is جو Europe اور Europe کا جو gas crisis ہے خاص کر کے جو Russia نے جو دھمکی دیا ہے روبل میں اگر payment نہیں کیا تو اپکا gas بند ہو سکتا ہے اور جو رشیا اور ایورپ جو alternate supply routes خوج رہے ہیں تو ادھر دین رشین oil ہے وہ بھی اس کا بھی جو demand ہے وہ لگا دار بڑھ رہے ہیں تو ای think overall fundamentals ابھی بھی tighter market conditions کو دکھا رہے ہے اور حال فلال کے لئے اگر trade کرنا ہے تو یہاں پہ buy کر چلنا چاہیے 7925 کے اس پاس جو ہے وہ اچھے level سے buying کرنے کے لئے intraday کے لئے اب stop losses maintain کرنا چاہیے 7870 کے اس پاس targets آپ رکھ سکتے ہیں 8,025 8,030 کے اس پاس intraday کے لئے but اگر ایک ہفتے کے اگر view ہے تو 8,150 8,200 تک بھی آپ کو upside دیکھ سکتے ہیں کروڑ پر آپ کا view traders کو کیا سلا دیں گی آج intraday کے لئے chal سکتے ہیں overall تیجی ہے لیکن ایک FED کے بیٹھ کی مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ کشور سار یہ natural gas کو لے کر کل کے trade میں کافی تیزی دیکھ رہی تھی حالان کی آج ہلکی کمزور ہی لیکن کیوں اتنی تیزی کافی زیادہ تیزی ہے natural gas میں سی وشمون یہاں پہ اگر European gas prices اگر دیکھیں گے پچھلے یہ سال شروعات سے دیکھیں گے تو 600% بڑھ گیا ہے اور gas ایسا situation میں ہے کہ ان کے جو سٹوریج لیویل سے 30-35% gas پاس سٹوریج لیویل پر بیٹھے ہوئے آج حالا کی summer months میں آرہا گیس کا consumption کم ہونے کا چانس ہے پر اس کے باوجود بھی سٹوریج لیویل اتنا کم ہے کہ اس کو واپس بھرپائی کرنے کے لئے گیس کا ضرورت ہے اور رشیا اگلے راؤنے سینکشن لگنے کا آشنکہ ہے جو ابھی تک گیس اور پیٹرولیم پروڈکس کے اوپر سینکشن نہیں لگائے تھے وہاں پہ سینکشن آنے کا آشنکہ ہے جو اگلے راؤن سینکشن آئیں گے تو اس کے وجہ سے گیس کا پریس ابھی بھی تیج لگ رہے دیسپائیٹ سیزنلی یہاں پہ لو ڈیمینڈ کا جو سمائی آ گیا ہے اس کے باوجود بھی گیس پریس اگل بھی سٹرانگ ہے اور بیس میٹلز میں کشور جی کیا لگ رہا بیس میٹلز میں آج کیا کھرید اور بیچ بیس میٹلز بیس چائنی 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 میں بھی بیج میں جو ماس ٹیسٹنگ ہو رہا ہے تو کہیں کہیں بھی ایک دیمانڈ سائیکل ہے وہ سلوڈ آن ہے تو کہیں کہیں گلوبل سلوڈ آن ریسیشن کا آشن کا ہے تو اس کے وجہ سے آپ یہاں پہ ویکنس دیکھ رہے ہیں تو کوپر ایک جو میٹل ہے میں بیکوالی سالہ دوں گا 766 کے اس پاس آپ ٹارگیٹس رکھ سکتے ہیں 758 کے اس میٹل ابھی بھیجنی کی سلا ہے کورپر اور زنگ ٹاپ پیت ہے آپ کی طرف سے کیا ایک ٹاپ ٹرین وان جی میٹل میں چاہیے آج کے لئے بھی اس نے لگتا ہے کہ زنگ بیج کرا جانا چاہیے اگری مارکٹ میں کوئی ٹاپ ٹرین ہے کیا وان جی آج کے لئے وان جی وہاں بھی سلنگ پریشر ہی ہے مٹل سنرجی کی طرح تو مجھے لگ رہا ہے کہ سلنگ سائیڈ میں رہنا چاہیے جیرے میں سلنگ کرنا چاہیے کہ سدار پانسو کے قریب سدار ایک سو کا یہاں پہ میرا ٹارگیٹ رہے گا اور یہاں پہ سٹاپ پلوس سکتے سکتے اور میرے خیال سے دوسری کموڈیٹی دوسرا کاؤنٹر دیکھے تو کارٹن میں بھی تھوڑا سا سلنگ پریشر بن سکتا ہے ہلدی اور جیرہ بیچنے کی سلہ ہے شکریہ وان جی آپ کا منافع کی مانڈی میں اتنا ہی لیکن آپ بنے رہی ہمارے ساتھ بریک کے بعد آپ کے لئے ہوگا مانڈی